بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے اگزیم کی تیاری کر رہے ہوں گے جس طرح ویٹچوئی ایورسٹری کے پندرہ طریق سے اگزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں اسی طرح سی ایس 302 بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کے اگزیم ہے اور تمام سٹوڈنٹس نے مجھے یہ کافی بار کومنٹ کی ہیں اور کہ سی ایس 302 کو گیس دیا جائی سی وہ یہاں شہائی میں آکے باس دیکھیں ہوں سی ایس 302 تو آپ کا الحمدللہ ساری سمجھ جائے گی سارا میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کسی چیز کو میسگ نہیں کرنی اور اس کے علاوہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو تم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ وارس ایپ پہ فیس بک پہ شیئر کرنا ہے تاکہ جن بھی سٹوڈنٹس کا سی ایس 302 کا پیپر ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹس یہ گیس پیپر ایک بار کر لیں انشاءاللہ 90 پلس مارکس آ جائیں گے بہت ہی ایمپورٹنٹ میں نے کوسچن اس میں بنائے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ٹوپکس میں نے دیئے ہیں آپ نے ان کو لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بار لازمی یہ کہوں گا کہ میں کینڈلی میری چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور سال لگے بل ایکن کے پٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں ویڈچر نورسی کے تمام طرح اپ ڈیٹ کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی سلوشن ہو کوئی اسائنمنٹس کو ہو جی ڈی بی کو ہو اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوست کے اس گیس پیپر کو کینڈلی ضرور شیئر کیجئے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے گیس پیپر CS302 کے گیس کے پیپر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کون سے ٹوپکس ہیں جو میں نے آپ کے لئے لے کے ہوں تو چلو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا میں یہ میں نے بنائے ہیں امپورٹنٹ ٹوپکس فار گیس پیپر CS302 تو اس میں جو کوسچن نمبر ایک ہے وہ ہے دیفائن سیکونچیل سرکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر ٹو ہے وہ ہے دیفائن لو چیز ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو آنٹس نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے آپ کو آنٹس بتانا یا پھر اس کو سمجھانا شروع کر دیا تو ویڈیو کافی لینٹ ہی ہو جائے گی جس کے وجہ سے کافی سٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو جس کوسچن بتاؤں گا آپ نے اس کو دیکھ لینا آنٹس ویڈیو میں دیکھ کے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر ٹری جو ہے دیفائن بیس ٹیبر ملٹی ویبریٹرز اس کے بعد کوسچن نمبر جو فور ہے ویچ فالی پر فلوپس آر یوز ان ڈیجیٹل لوجک سرکٹ ہے جو کوسچن نمبر فائیو ہے اس میں ہے کہ وائے ایس آر جے کے انڈی انپوٹس آر نون ایز سنچوریس انپوٹس ٹھیک ہے اس کے جواب میں نیچے دیا ہوا ہے اس کے بعد جو کوسچن نمبر سکس ہے وات آر دا فلپ فلوپ آپریٹنگ کرسٹکس ہے اس کے بعد جو کوسچن نمبر سیون ہے وہ ہے ڈیفائن پروپوگیشن ڈیلے اس کے بعد جو کوسچن نمبر ایٹ ہے وہ ہے ڈیفائن سیٹ اپ ٹائم ہے اس کے بعد کوسچن نمبر جو نائن ہے وہ ہے ڈیفائن ہولڈ ٹائم ہے یہ آپ نے انسر دیکھ لینا اس کا اس کے بعد ہے ڈیفائن میکسیمم کلوک فریکونسی ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر جو 11 ہے وہ ہے ڈیفائن پلس ویدت ہے اس کے بعد جو ہے ڈیفائن پاور ڈیسیپشن ہے کوسٹن نمبر جو ہے 13 ہمارے پاس ہے ڈیفائن 555 ٹائمر ٹھیک ہے یہ میں نے اس کا لکھا ہے اس کے علاوہ جو ہے کوسٹن نمبر 14 ہے ڈیفائن کلوک سکیوز ہے اس کے بعد آپ نے اس کا انصر دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر 15 جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کا انصر ہے اس کے بعد جو یہ اس کو منٹ ڈیٹیل سے لکھا ہے اس کے بعد جو کوسٹن نمبر 17 ہے what are the types of DRAM ٹھیک ہے یہ اس کا اپنی انصر دیکھ لیں آپ نے ان کو ان کو منٹ میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس میں پیپر ضرور لگے گا آپ کو انشاءاللہ اچھے مارکس بھی آنگے اس کے بعد جو کوسٹن نمبر 18 ہے what is EPROM ٹھیک ہے شوٹ کام یہ کہہ سکتے ہیں اس کا جو یہ انصر ہے اور اس کی نیچے ٹائپس ہے ڈو ٹائپس ہیں اس کے بعد جو کوشن نمبر ایٹین ہے اس کے بعد جو کوشن نمبر نائنٹین ہے یہ آپ اس کانس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھی طرح کر لینا ready preparation اس کے اچھی طرح کر لینا ہے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنے تمام دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس کا solution دے سکیں اس کی تیاری یہاں سے کر سکیں question number 20 ہے question number 20 یہ ہے اس کے بعد جو ہے question number 21 جو ہے what is operational amplifier کے ہے ٹھیک ہے یہ اس کانس ہے اس کے بعد جو question number 22 جو ہے what is resolution کے ہے تو یہ اس کا آپ نے انس دیکھ لینا ہے so thanks for subscribe and watching my video so like and comment تو ویڈیو کو like کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کے لئے آپ نے مجھے comment box میں comment کر کے ضرور یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور یہ بھی بتانا کہا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دوسرے اپنے تمام دوسروں کے ساتھ وارس اپے یا فیس بک پہ شیئر کی یا نہیں کی تو میں امید کرتا ہوں آپ مجھے آپ میرے ساتھ ضرور تاؤن کریں گے میرے ساتھ ضرور corporate کریں گے اس ویڈیو کو like شیئر کریں جس طرح میں آپ کے ساتھ corporate کر رہا ہوں اس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے دوسرے کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اس طرح میں آپ کے پاس education created تمام طرح اپ ڈیٹ لے کروں گا انشاءاللہ ضرور اس لئے آپ نے جلدی سے جلدی چینل کو subscribe کر لینا ہے اور اپنے تمام دوسرے ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح میں ملتی ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے okay thank you اللہ حافظ